اسلام علیکم دوستوں آج میں بنا رہی ہوں خجور رول مٹھائی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے خجور رول بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کٹوری خجور مطلب کی دس سے پندرک خجور سوکھی ہوئی خجور ہم نے لیا ہے ہم اس کو بھگو دیئے تھے ایک سے دو گھنٹے کے لیے جو کی فول کر ایسی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کے سارے بیج نکال دیئے ہیں اور اب ہم لیں گے تین اکھروڑ یہ میرے پاس تھا تو میں لے لی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہ اس میں اوپشنل ہے اور یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے اگر آپ تھنڈی کے موسم میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈال دیں اگر گرمی کے موسم میں بنا رہے ہیں تو کمی رکھیں اور ہم لیں گے کچھ ڈرائف روٹ جیسے کی کاجو بادام اور پستہ اس کا ہم پاڈر بنا لیں گے اور اس کا ہم خجور کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور اب 1 تھٹ کپ لیں گے ملک پاڈر اور 1 تھٹ کپ دودھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو گیس پر رکھ دیں گے اور لو فلیم پر اس کو لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے یہ جو ماوا ہم تیار کر رہے ہیں یہ فیلنگ کے لئے تیار کر رہے ہیں ہم خجور رول کے اندر اس کو بھریں گے اس سے خجور رول کا سواد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس کو نہ ڈالنا چاہے تو صرف کاجو بادام باری کٹے ہوئے بھی اندر فیل کر سکتی ہیں ہمارا ماوا تیار ہے اب اس سی پین میں ہم لیں گے دیسی گھی دیسی گھی کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر دی جو بہت آسان طریقے سے گھی نکالنے کا طریقہ میں بتائیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خجور پیسٹ اور اس کی بھونائی کریں گے ہم اس کو لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں گے خجور کا پیسٹ بھوننے میں ہمیں پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ پیسے ہوئے اور اس کو لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں گے مین اس میں اس کی بھونائی ہے جب یہ پین چھوڑ دے اور آپ اس کو بنا کر دیکھ لیں جب اس کی گولی بننے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ تیار ہے اب ہم لیں گے ماوا کو اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ کو اور ون ٹی سپون چینی پیسیوی چینی لیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا لگائیں گے گھی اور اس پر خجور کے پیسٹ کو اچھے سے رول کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے یہ جس سپ میں میں اس کو کر رہی ہوں ہو رہا ہے اور اس کو اب تھوڑا سا فیلاتے ہوئے ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اور جو ہم نے ماوا کو تیار کیا اس کا رول بنا لیں گے اور اس کو اسی کے برابر کرتے ہوئے رول بنائیں گے اور اس کے اندر دباتے ہوئے اس کو بھر دیں گے یہ بہت آسانی سے بھر جاتا ہے اس میں کوئی ایسی دکت نہیں ہوتی یہ فٹنے وغیرہ کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے یہ رول ہو رہا ہے ہم اس کو دباتے ہوئے اچھے سے فیل کر دیں گے جب یہ اچھے سے فیل ہو جائے پھر ہم اس میں لگائیں گے ڈرائی فروڈز جو باقی بچے ہیں ڈرائی فروڈز اوپر سے لگا دیں گے تاکہ تھوڑا اچھا دیکھے صرف اچھا دیکھنے کے لیے ویسے وہ اوپسنل ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے یہ رول بن کر تیار ہو گیا چپکا کر رول کر دیں گے اور اس کو فریز میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے ہمیں اس کو رکھتے بھی دو گھنٹے ہو گئے اب اس کو ہم کٹنگ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ آسانی سے کٹ رہا ہے اور بہت ہی اچھا بنا ہے رول آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کرئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل یوپی کا دستر خان کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی